اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے علی احمد آپ کے خدمت میں چوبیسویں پارے میں جو اناوین ہیں ان کا مختصر تعریف پیش کر رہا ہوں اس پارے میں قرآن مجید کے تین سوروں کی آیات ہیں سور زمر، سور مومن اور سور حامیم سجدہ سور زمر اس پارے میں ختم ہو رہا ہے اور اس کی جو آیات ہیں اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند آیات میں اللہ کے ربوبیت کا بیان ہے آسمان و زمین بتایا گیا ہے کہ تمام کا خالق صف اور صف اللہ ہی ہے اس کے قائل تمام انسان ہے اور اللہ کی رحمت کی وسط کا بیان ہے بتایا گیا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جہنمیوں جہنتیوں کے جہنمیوں جنتیوں کے جہنم جنت میں داخل ہونے کی قیفیت کا بھی بیان ہے اور اس کے بعد تو قرآن مجید کا فونٹی نمبر کا سورہ شروع ہو جاتا ہے جس کا نام سور مومن ہے اس میں مومن کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فیرون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اس نے فیرون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرائیا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا فیرون کے قبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جزارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیہ کا حکم دیا تھا اور اللہ سے عراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ ساید خلون جہنمہ داخلین وہ ہمیشہ کیلئی جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور اس میں انسان کی تخلیق کا بیان بھی ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا پھر نطفہ بنا پھر علاقہ بنا پھر بچہ بنا پھر جوان ہوا پھر بڑا ہوا اور یہاں تک پھر مر گیا اس کے بعد قرآن مجید کا تھرٹی ٹو نمبر کا سورہ شروع ہوتا ہے معاف کیجئے گا فورٹی ون نمبر کا سورہ جس کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے اندر کی ساری چیزیں چار دن میں بنائیں اور آسمان کو دو دن میں بنایا کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکے اور ایک دعائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کو نہیں ہو سکتی اور دعائی کو کونسا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ایک عارف کی حیثے سے پڑھیں کہ ہمیں قرآن کا عرفان حاصل ہو اور اس کے لئے ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اسے پڑھیں اور اس میں جو احکامات ہمیں دیئے گئے ہیں ان پہ ہم عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ